اسلام علیکم پچھلے دنوں بہت سارے پیرنٹس نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا کہ جب بچہ بیبی کوئی چوک کرے تو کیا کرنا چاہے آپ ہمیں کوئی فرسٹ ایڈ کا طریقہ بتائیں یا لکھ کے بتائیں تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے اس کو لکھ کے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ٹیکسٹ میں یا آرٹیکل میں مشکل ہے تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کی چوکنگ کیا ہے مسئلہ اگر بیبی پانی چوک کرتا ہے یا کوئی لیکوڈ چیز چوک کرتا ہے دودھ چوک کرتا ہے تو بیبی کوشش کرتا ہے خود ہی کھانس کے اس کو کلیر کریں تو اس وقت آپ نے کچھ نہیں کرنا بیبی کو کھانس نہیں دیں پانی خود ہی کلیر ہو جائے گا یا دودھ یا لیکویڈ چیز خود ہی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یا وہ یہ واپس آ جائے گا یا سٹمک میں چلا جائے گا اگر کوئی اسی طرح اگر کوئی سولیڈ چیز ایک دم چوک کرے مثلا چھوٹے چھوٹے ٹائی کا ٹکڑا یا کوئی ممبھلی کا ٹکڑا یا اس طرح کوئی جو ہے نا فوڈ کا سولیڈ فوڈ کا ٹکڑا جو جا کے حلق میں فس ہے تو بچہ دو ریسپونس ہے ایک تو بچہ خود کھانسے گا کھانس کے کوشش کرے گا اس کو کلیر کرے اگر بچہ کھانس رہا ہے اور کاؤنچیس ہے اور کوشش کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کریں وہ بچہ خود کلیر کرے گا اس وقت جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بچہ کھانس نہیں سکتا Blue ہو رہا ہے Dολفت کی فیس ہو رہا ہے اور بے سدسہ ہو رہا ہے اس وقت آپ نے بچہ کی حلق کرنی ہے اس وقت آپ نے یہ جو فرسٹ ایڈ کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ کرنا ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ ایک سال سے چھوٹے بچے یا انفرنٹس میں یا پھر جو تھوڑے سے اپ ٹو ایرز بھی بچے ایسے ہیں جن کو آپ ہاتھ میں یوں پکڑ سکیں ان میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہ کرنا ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچے کو آپ نے اس طرح اٹھانا ہے تو فرج کریں یہ ہمارا جو ہماری بیبی ہے اس نے چھوٹ کیا ہے تو آپ نے کیا پہلا ریسپانس کیا کرنا ہے بچے کے سر کو سب سے پہلے سٹیبلائز کرنا ہے ان دونوں انگلیوں سے جو کو یوں پکڑ کے کوشش کریں کہ اس کا مو اس سے بننا ہو یا گلانا دبے اور یوں کر کے اس کے جس سے پکڑنا ہے سر کو نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی دو ٹانگوں کو جو بازو کے اوپر آگے پیچھتا ہے کہ سٹیبلائز ہو بچہ اور اس کے بعد سر کو نیچے کر کے آپ نے پیچھے سے 5 یا 5 تھست لگانے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ دفعہ یوں اس کو آپ نے پیچھے سے مارنا ہے پیچھے کہاں جو دو بونز ہیں جو جنہیں سکیپولا کہتے ہیں ان کے بیچ میں آپ نے سنٹر میں یوں کر کے مارنا ہے پانچ دفعہ ایک دو تین چار پانچ اتنا ماریں کہ تھوڑا سا پریشر پڑھا ہے یہ نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے آہستہ تھپ 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 پا رہے ہیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اتنا زور سے بھی نہ ہو کہ آپ اس کے ریپس فرکچر کریں ٹھیک ہے اب اس سے موسٹ پرابلی جو ہے نا جو اوبجیکٹ ہے باہر آ جائے گا اگر نہیں آتا پھر آپ دیکھ لیں بچے کو پلٹا دیں دوسری طرف اگین آپ نے اس کے سر کو پہلے سٹیبلائز کرنا ہے پکڑنا ہے یوں دوسرے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور دیکھنا ہے کہ باہر آیا ہے یعنی اگر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ جو اوبجیکٹ ہے یوں کر کے آپ نے اس کو نکالنا ہے اگر نظر نہیں آ رہا وہ مزید اندر چلا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے سامنے سے پانچ تھسنے نے سامنے کہا جو نیپل لائن ہے اس کے نیچے جو چسٹ بون ہے جو سٹرنم کہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے دونوں انگلیوں سے یوں کر کے دو انگلیوں سے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اس میں اتنا پریشر ڈالنا ہے کہ یہ باہر آ جائے یعنی تقریبا ون تھرڈ چسٹ اندر چلا جائے اب اس میں دو چیزیں ایک تو آپ نے کارڈیو کمپریشن بھی دے رہے ہیں دوسرا جو ہے پریشر کریئٹ کر رہے ہیں اس سے جو اوپجکٹ ہے وہ باہر آ جائے گا تو اس سے موسٹ پرابلی یہ جو چیز اٹکی ہوئی ہے وہ باہر آ جائے گی اگر نہیں آتی پھر دوبارہ آپ نے یہ چیز واپس دوسری طرف پانچ دفعہ یہ آپ نے پکڑا ہوئے ٹھیک ہے آپ نے جو اس کے بیبی کے چہرے کو یا اس کو جو کو پکڑ کے ہیٹ کو سربلائز کیا ہوا پھر آپ نے وہی پانچ دفعہ ایک دو تین چار پانچ پانچ دفعہ اس کو آپ نے دوبارہ تھس لگانا ہے ٹھیک ہے یا پریشر سے تو یوں کر کے پھر آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے کہ باہر آیا اور اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے پھر سامنے دوبارہ چسٹ پہ نیپل لائن کے نیچے سٹرنل بون پہ ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اس دوران اگر یہ چیز باہر آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ نے یا بیبی بے ہوش ہو جائے ٹھیک ہے تو اس وقت آپ نے بیبی کو تھوڑا سا سی پیار دینا ہے اسی پیار کیسے دینا ہے بیبی کو آپ نے کسی سولی یا ہارڈ سرپس پر لٹانا ہے اور اسی طرح جو آپ نے پہلے کیا تھا دو انگلیوں سے جو نیپل لائن کی بلکل نیچے چسٹ بون کے اوپر آپ نے اسی طرح پریشر لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے کمپریشن کرنی ہے چسٹ کارڈیا کمپریشن ایک دو تین چار پانچ اس طرح کر کے کئی دفعہ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو ایک ماؤٹ ماؤٹ بریتھ دینا ہے ٹھیک ہے ماؤٹ ماؤٹ بریتھ کس طرح دینا ہے آپ نے ناک اور مو کو پورا کور کرنا صرف مو پہ نہیں یا پھر اگر ناک پہ نہیں کر رہے تو ناک کو پکڑ کے مو کو کور کرنا ہے ٹھیک ہے تو پورا یوں پکڑ کے ٹھیک ہے اور دوسری دفعہ زاہر ہے اس دوران آپ نے امرینسی کو بلانا ہے ہسپیٹل بچے کو پنچانا ہے تو وہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں تو موسٹ آف دی ٹائم جو ہے یہ جو جو فرسٹ ایڈ میجر کرتے ہیں اس میں جو آپ چیکٹ باہر آجاتے ہیں بچے کی جان بچ جاتی تو آپ کو ڈول لے لیں اس طرح کی بیبی اور اس کو آپ یہ پریکٹس کرتے رہیں ٹھیک ہے جو کو یوں پکڑ کے ٹھیک ہے ٹانگیں یوں آپ رکھے ہیں ٹھیک ہے اور سر نیچے کر کے پانچ دفعہ ادھر اس کے بعد سر کو یوں پکڑا یوں کیا اور پانچ دفعہ ادھر سے ایک دو تین چار پانچ تو چیز ریپیٹ کرتے رہے بیچ میں آپ اس کے مو میں دیکھیں کہ چیز باہر آگئی باہر آگئی تو انگلی سے نیچے نکال سکتے ٹھیک ہے ورنہ اگر نظر نہیں آرہا تو کوشش نہیں کریں اندر انگلی ڈال کے گلے سے نکالیں گے اس میں آپ اس کو مزید آگے پوش کریں ٹھیک امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی نہیں آئی ہے تو پھر کونٹیکٹ کریں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اور اگین آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں تو اس میں آپ کسی جان بچا سکتے ہیں کسی پارک میں سکول میں شاپنگ سنٹر میں یا اپنے گھر میں کسی کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پیرنٹس اگدم پینک کرتے کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے سوٹیبل پرسن ہو اور ساتھ والا ہو ٹھیک ہے اور اس دوران آپ امرجنسی ریسپونس کو کال کریں وہ آکے بچے کو بچے کے ہل کریں یا بچے کو ہسپٹل لے جائیں تو زندگی آپ بچا سکتے بیوی کی شکریہ